آمین ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس سے تھی نوے آئے ہوتے ہیں ہم ہر محفل میں ایک دو اعلان کرتے ہیں اکتا ہر ایک لوگ پتہ ہے بھائی رزق تازم اللہ نے چکے آئے لیکن اللہ تھی یقین نہیں ہے اس طرح پرندہ تھی یقین ہے اس طرح بندہ تھی یقین نہیں ہے اگر تیرا یقین ہو جائے تیرا بیڑا پار ہو جائے ہماری جدوجہد ہے اگر قرآنہ خادم رزویج آصف جلالی عالم دین نہ ہوتے ہیں آج اس طرح بیان نہ کرتے ہیں عالم دین آج نہ ہوتے ہیں تو لوگ کی خطے بلے کھاتے ہیں خندیر کھاتے کوئی ماں لردنا کرتا کوئی بچی نال کرتا آج عیسائیہ نے زور لاکھے سکول کالج بنا کے ہمارے بچے نصرہ برباد ہو رہی ہیں اس وقت سے ہم ہر جگہ دوتے اپنے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں اپنے نبی کے بونٹ بناتے ہیں اے نشانی مسلمان کی ہے اے نشانی مسلمان کی تائی کسی نشانی ہے صلیب آج مسلمان کی بچیزیں گالوے کو بچے لئے گالوے کو حالے وہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے اے مسلمان کی ہے اے مسلمان کی داری مونانا کس کی نشانی ہے ذرا غور کرو انگریز کی نشانی ہم مون کی نشانی زندہ کرتے ہیں آپ نے نبی کی نشانی مردہ کر رہے ہیں ہمارے سارے کامیوں پٹھو ہو رہے ہیں اس وقت سے پہلے عورتان دیپریشن نسل ہوں تھے جب دو بچہ پیدا ہوں تھا تھی آج خود سوچو کوئی گھر خالی نہیں کیا بچہ ہے پہلے عورت آپ نے یہاں خاموں تھی جاتے بغیر باہر نہیں سی جانتی اس پہلے کی بات آج پتہ نہیں جوان بچیاں کتے کتے پھر رہی ہیں اس وقت سے زندگی دا پتہ نہیں ہے اگر تو ہزا بچہ تین سال میں اپوس کرے کہ دو سال میں وہ ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں اور فوجی چل جائے پولیس ہی چل جائے ایک خاص کر کے چھوٹے بچے دا خیال کرو آج جو بچے فیٹر والے ہیں عیسائیہ نے انہوں نے سکول کھولے اور جنگی بلی فیجے تقریب تب کا بیٹھا ہے کہ انہوں نے کس کی تعلیم پڑھا رہے ہیں ان کو تعلیم عیسائیہ کی پڑھا رہے ہیں مسلمانوں نسلہ برباد ہو رہی ہیں اس وقت سے آؤ اپنے نبی تعلیم پڑھاؤ ان کو ایک پروفیسر مارے پاس آئے کہتا ہے میری ادھر میں عیسائیہ دے تعلیم میں پڑھا تھا تھا میں جا کے اسلام علیکم کرتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ بچہوں نے غلط اثر پڑھتا ہے بچہوں نے غلط اثر پڑھتا ہے تو لہذا اس طرح نہیں کہنا تو میرے دوستوں آؤ آؤ اپنے نبی تعلیم پڑھنا ہو میں سب کو پیغام دیتا ہوں میڈل کرے بچہ نہ کامل افضہ ہے نہ کسے کھا تے درہ دے کنے سال لگتے ہیں آٹھ آٹھ سال لاکھ جانت تیرا بچہ دورہ حدیث کر جائے گا نماز نہیں کھٹے گا ماں باپ نے عدو بھی کرے گا اور بکھا نہیں مرے گا اے ماں تو سوئے بکھا نہیں مرے گا لوگ کہ مولانا کیا کہے گا نہ لیکن مولانا کھا دے بھی بہتا اور بھائی راب جو انہوں نے دیندہ ہے تو کھاویں نہیں انہوں نے دا یقین راب جائے نا بکھا کوئی نہیں مردہ اے کوئی بندہ جائے لے آپ نے بچے انہوں دین دیتا نہیں پڑھائے یاد رکھنا ماجد میں وعدہ سوچ سمجھ کے کرنا بچہ توانا ہوئے گا مرنے کے بعد ہیک پیدا نہیں ہوگا بچہ باپ دا جنادہ پڑھاوے بچہ دوسرا ہم یہ اعلان کرتے ہیں اگر بچی پڑھ جائے دین دی تعلیم ڈانس نہیں کرے گی بزارہ سے نہیں پھرے گی اپنی مرنے کے شادی نہیں کرائے گی اپنے خاندان دی عزت رکھے گی اگر دین دی تعلیم پڑھ جائے تو بچی انشاءاللہ خود پا خود نمازی پابندی کرے گی ہمارے تیرہ سال میں سولہ سو بچی پڑھی جیستانے تھے ابھی ما شاءاللہ چار تین سو اسی بچی پڑھ رہی ہے مچھیوں سے ظلم نہ کریں اپنی ماں باپ دا کام میں پہلہ اپنی علاہتی صحیح تربیت کر اس وقت سے میرے بھائیوں مالی نہ ہو تو باغ نہیں ہوتا آج کبرستان ویران ہوئے پہنے یہ ذکر جائز لوگاں کوئی نہیں مولانا کوئی ذکر قدی ہوتا تو بڑے بڑے لوگ ہی آپ نے بچہ نماز میں دین بناتے ہمارے پاس یہ ذکر ہے ایتی وجہ تو نظام چلتا پہ ہے پچی سو بندہ دیلی یہ سانے کے لگر کھا رہا ہے پیر سار فراد دا جا کے سانہ بے کو ملک حنیف دا بے کو یہ ڈاکٹر صاحب اٹھا ہے وہ دا بے کو اور انشاءاللہ یہ اللہ پاک آرن مار صاحب نے اللہ پاک عزت دے لیکن کس طرح مدرسہ چرا رہا ہے شکر الحمدلہ یہ نسبتی برکتیں اگر نسبت نہ ہوتی تو یقین جانیں یہ ٹائیاں ہوتیاں اور چیرے تھے یہ سنت مصطفہ بھی نہیں ہوتی پھر جس بندے نمی کہنا یعنی پہلی تصویر ہے جب ٹائیاں آلی کیسی لگ دیئے تو ہر بندہ کہنا وہ خوبصورت نہیں لگ دی یہ تصویر اچھی لگ دی ہے جہاں اچھری رنگ ہے اللہ تو نمو شوک زوک نا فرمائے ہم درہ کھڑا اج دیکھو تصویر کیسی لگ دی یہ چیرہ کیسا لگ دا ہے جنہوں ایسا چیرہ لگ دا وہ ہاتھ کھڑا کرے خوبصورت لگ دا کے نہیں اگر یقین جانوں گے انشاءاللہ تو آلے چیرے تھے بھی داری ہوگی تک خوبصورت لگے گا کیونکہ اللہ نے تنسونی ذینہ دیتی ہے ایک لاکھ رو پیدا زیور بندہ مرد رو پا دے ایک لاکھ رو پیدا تے داری منا دے تو ایک بندہ صرف داری رکھا لے کہنا خوبصورت لگے گا یارو لاکھ رو پیدی قیمت وہ نہیں جو داری دی قیمت لاکھ رو پیدی وہ خوبصورتی نہیں جو خدا لے تنسونی خوبصورتی دیتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے داری نہیں ہوتی کیوں اجے اتنا وہ علم نہیں ہے کسے بید بھی نہ ہو جائے تدو داری آتی ہے جدو آقل بالک ہوتا ہے پھر سفید وال نہیں آتے اللہ اتنسون پہلے کالے دیتا ہے پھر جدو بزرگی سے لیول سے پہنچا ہے پھر سفید وال دیتا ہے ہم اس لیے لگاتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق دی ہے سنت ہے لوکہ نے شک پیا جو حضورتہ جدو نگاہ ہوئی جو پتہ نے صدیق کیڑا ہے لوکہ نے مشابہ لگا پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا چادر رہے کے حضورتہ جنرل لگ گئے پھر نشانی لگائی میں غلام ہوں ایک غلامی دی نشانی اللہ صاحب لوگ عمل کرنے سے سمجھ توفیق تا فرمائے اہلے عورتوں دیپریشن ہوں تھے سنت ہے جو بچہ پیدا ہوں تھا سی میں اگرے جنرل بنجھے نال کھال کی تھی پڑھے نکھے نال میں اگرے ہر کیوں ہوتے نے کہنا ہے ہر کمزوری زیادی ہو میں اگر بلی نالوی زیادی کمزوری عورت ہوں دی ہے بلی جو ازنی ساری ہوں دی پانچ ساتھ ساتھ بچے دیتی ہے کمزوری کی بات نہیں ہے کھچر سو نہیں سکتی کیا کھچر کمزور ہے خدا پیٹ کٹا جاتا ہے گھوڑی سون دیئے گتی سون دیئے کھچر نے بادواہ کی تھی بادواہ ہوئی جدو حضرت عبرین خلال نوچی خید چاڑنے لگے تو کھچر نے کیا میں بالوں اٹھا ہوں گی اس وقت کا دی کھچر دی بادواہ ہے کیا مات تک کھچر دا پیٹ کٹا جا رہا ہے آج جیڑی عورت خام ودہ آدم نہیں کر دی آج او دا بھی پیٹ کٹا جا رہا ہے جیڑی بچی ماں باپ دا خیران نہیں مندی او دا بھی پیٹ کٹا جا رہا ہے آؤ بچیاں دین دی تعلیم پڑھاؤ اور انشاءاللہ تو آنی بچی پڑھا کرے گی اللہ کے فضل سے غیر محرم انہوں نے اپنا بدن نہیں دکھائے گی انشاءاللہ اللہ ازنو اس طرح اولاد بھی دے گا ہے کوئی بندہ جی نہیں اپنی بچی انہوں دین دی تعلیم پڑھائے انشاءاللہ یاد کرو گے اللہ کے فضل سے دعا دے ہوگے اور ہم سب مسافریں ٹور جائیں گے بچی پڑھے گی کیا مطلب سواہ ملنا رہے گا شاہ تو آنی بچی ہو یا کوئی پڑھوسیاں دی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ بچی قرآن نہیں پڑھ دی رہن دی ہے یا پڑھان دی رہن دی ہے کیا مطلب دسنے والے سواہ ملنا رہے گا ملک حنیب تھے ماشاءاللہ پانچ سات بچے دس بارہ بچیاں بچے بھانجے آج ہو چالی سال رائی ون میں جاتے رہے ایک خیال نہیں آیا لیکن میرے مرچن دی نگاہ ہوئی آج جیتے ڈگرہ دی حویلی سی جو آج منطر صاحب آنے گیا اللہ کا شکر ہے اللہ صاحب لوگ کہیں ایک مسئلہ ضروری ہے جنہاں لوگ مولانا محبت علی صاحب ہے لوگ پشاپ کرتے ہیں لیکن خوشک نہیں کرتے لہذا انہوں نے کپڑے پلیس رہتے ہیں نماز نہیں ہوتی لوگ لا پروائی کرتے ہیں اللہ پاک صاحب لوگ عمل کرنے سمجھ توفیق کتاب فرمائے علامہ صاحب صورتہ مسئلہ دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار پیرو مرشد جس سے مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے استبراء کا مسئلہ استبراء یہ واجب ہے فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان مرد جو ہے مرد کے پشاب کی جو نالی ہے اس کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ جب وہ پشاب کرتا ہے تو اس میں چند کترے باقی رہ جاتے ہیں ان کتروں کو نکالنا اسی کو استبراء کہتے ہیں جس طرح عام روٹین میں ایک آدمی باشروم میں گیا ہے اور وہ جیسے فراغت آصل کی اس کے بعد استنجا کر کے واپس نکل آیا اس طرح وہ کترے نہیں نکلتے وہ کترے جو ہیں وہ یا تو زور زور سے خانسنے سے نکلیں گے یا ایک پاؤں پہ زور دے کے پھر نکلیں گے یا چلنے سے یا لیٹنے سے مختلف طبیعت کے لحاظ سے ہوتے ہیں کسی کے کسی طرح کسی کے کسی طرح اگر ایک آدمی باشروم میں گیا ہے فراغت آصل کی یا جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ استنجا کر کے باہر نکل آیا چند قدم چلا تھا کہ وہ کترے پھر اس کے نکل آئے تو اب وہ کترے کدھر جائیں گے وہ جسم پہ پڑھیں گے اور کپڑوں پہ پڑھیں گے جسم بھی ناپاک کپڑے بھی ناپاک اپنی طرف سے وہ باوضو ہو کے مسجد میں آگیا ہے ایک کترہ پشاب کا اگر نکل جائے تو انسان کا وضو نہیں رہتا وہ بے وضو ہو جاتا ہے اور بے وضو آدمی کی عبادت کا سلسلہ جو ہے ایک سجدہ بغیر وضو کے کرنا حرام ہے اور ہم ساری نماز اگر بغیر وضو کے پڑھتے رہیں تو اس لیے سرکار پیرو مرشد بھی اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ استبراہ کرنا چاہیے اور استبراہ کا وہی طریقہ ہے جیسے پہلے ہمارے بزرگ جو تھے وہ ڈیلے استعمال کرتے تھے مٹی کے ان کے ساتھ وہ پشاب کو اچھی طرح خوش کیا کرتے تھے اس کے بعد استنجا کرتے پھر طارت کیا کرتے تھے اس کی جگہ چونکہ آج کل شہر کا ماحول ہے وہ ذرا مشکل ہے اس کی جگہ آج کل جو ہے وہ ٹیشو استعمال ہوتا ہے لیکن ٹیشو پہ خیال رکھیں کہ وہ خوشبو والا نہ ہو اور اس کے اوپر لکھا ہوا کچھ نہ ہو کچھ ایسے ہوتے ہیں جس پر لکھائی کی ہوتی ہے سادہ جو ٹیشو ہے اس کو استعمال کریں اچھی طرح پشاب کے کتروں کو خوش کر کے اس کے بعد استنجا کریں اور پھر وضو کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا